اور آج ہم جس مجید میں کھڑے ہوئے ہیں یہ سلطنت مغلیہ مغلیہ سلطنت کا شاہکار ہے یہ معروف ہوئے یہ ان کی مرکل ہے اور ان کی جو تاریخ وفات یہاں پر موجود ہے وہ سات سو بیاسی ہجری لکھا ہوا ہے آج چودہ سو اٹھالیس ہیں تو یہ سات سو بیاسی مطلب تقریباً ساڑھے سات سو سال بنتے ہیں سات سو سال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم آپ کو جس جگہ کی زیارت کرونے جا رہے ہیں یہ ہے مسجد وزیر خان مسجد وزیر خان لاہور شہر میں دلی دروازے چونک رنگ مہن پر موچی دروازے سے تقریباً ایک فلانگ کی دوری پر واقع ہے یہ مسجد نقش و نگار میں کاریگری کا مو بولتا ثبوت ہے علم الدین انساری جو عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے جانے جاتے ہیں سلطنت موگلیہ کے اہد شاہ جہانی میں لاہور شہر کے گورنر تھے یہ مسجد انہی کے نام سے منصوب ہے مسجد کی بیرونی جانب ایک وسیع سرائے ہیں جسے چوک وزیر خان کہا جاتا ہے چوک کے تین محرابی دروازے ہیں اول مشرقی جانب چٹہ دروازہ دو ام شمالی جانب پراجہ دینا نات کی حوالی سے منصلی دروازہ سو ام شمالی زینے کا نزدیک کی دروازہ اور مسجد کے جو مینار ہیں ایک سات فٹ اونچے ہیں اس مسجد کی تعمیر دسمبر سولہ سو اکتالیس میں سال سال کے تغیر مدد کے بعد آئے تکمیل کو پہنچی مسجد وزیر خان سلطنت موگلیہ کے اہد میں تعمیر دی جانے والی اب تک کی مفیز کاشی کار وکانسی کار خوفرت مسجد ہے جو بادشاہی مسجد کے تعمیر سے تقریبا 32 سال پہلے تعمیر کی گئی تو یہ اس کا اندنی راستہ ہے جو کہ دلی گیٹ سے ہوتے ہوئے اس مسجد تک جاتا ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو مسجد کے اندر لے کے جائیں گے اور مسجد اس کی تاریخ سے آپ کو اگھا کریں گے تو تقریبا اب ہم پہنچ چکے ہیں مسجد وزیر خان کے مین گیٹ تک جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تقریبی کچھ ہوتلز بھی ہیں جہاں پہ دور سے شہر سے آنے والے حضرات یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں اور رکھتے ہیں پر یہ اس کا مین گیٹ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے یہی سے اندر جائیں گے اور آپ کو آگے کی زیارت کروائیں گے اور یہاں پہ ایک دربار بھی ہے انشاءاللہ وہاں کی بھی زیارت کروائیں گے آپ کو کچھ سٹوری کچھ ہسٹری اور ان کی بھی آپ تک پہنچائیں گے پر یہ ہے میں آپ جا رہوں گیٹ سے اندر وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہی گا آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا تاکہ تمام انفرمیشن آپ سے پہنچ سکیں گے مین گیٹ سے ہم انٹر ہو چکے ہیں اندر یہ ماشاءاللہ کا اندرونی حصہ ہے مزید وزیر خان کا اور یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے ابھی ایتھیں آپ دے ساتھیں جس گیٹ سے میں انٹر ہوں اس کی یہ فرنٹ سیٹ اندر والی سیٹ کا حصہ ہے جس پہ کنسٹرکشن ہائی تنگ ہو رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو کہ اسلامیات اور ہسٹری کے ٹیچر بھی ہیں اور ان سے اس مسجد کے بارے میں کچھ ہسٹری بھی معلوم کریں گے اور آپ لوگ کو یہاں کے دلچسپ باتیں بھی بتائیں گے یہ کب بنا یہاں پہ یہ مزار ماری بیک پہ آپ انہوں نے ظاہرہا ہے یہ کن کا مزار ہے ہماری بہترین سید محمد اسحاق شاہ حضرت میرہ بادشاہ اس نام سے یہ معروف ہوئے یہ ان کی مرکت ہے اور ان کی جو تاریخ وفات یہاں پر موجود ہے وہ سات سو بیاسی ہجری لکھا ہوا ہے آج چودہ سو اٹالیس ہیں تو یہ سات سو بیاسی مطلب تقریبا ساڑھے سات سو سال بنتی ہیں ساڑھے سات سو سال پہلے انہوں نے وفات پہ لیکن دوبارہ ان کی قبر انور کو جب کیار کیا گیا ہے وہ انیس سو اٹھانوے سات جلہجہ چودہ سو اٹھانو بروس بدھ کے دن دوبارہ ان کی قبر کو محکمہ اور کاف نے دوبارہ رینیو کیا ہے یہ بہت پرانی ہستی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سکے سے ہم سب کی بخشش فرمائے آج جس مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں یہ سلطلت مغلیہ مغلیہ سلطلت کا شاہکار ہے یہ مغلیہ سلطلت کا شاہکار ہے اور یہ جو مسجد ہے بہت زیادہ قدیم ہے اور یہ مسجد بادشاہی مسجد سے بتیس سال پہلے بنائی گئی بادشاہی مسجد سے بتیس سال پہلے بنائی گئی ہے اور اس کو جو بنایا گیا ہے وہ علم الدین انساری علم الدین انساری علم الدین انساری ایک نام تھا مغلیہ سلطلت نے اس نے اس مسجد کو بنایا اور وہ وزیر خان کے نام سے مشہور تھا صحیح تو ناویرین آپ نے کچھ اسٹری سنی عمر بھائی کے جبانی تو انشاءاللہ ہم اندر چلتے ہیں آپ کو وہاں کا وزیر بھی کرواتے ہیں اور اندر کے بارے میں کچھ معلومات بھی عمر بھائی سے لیتے ہیں جی تو اس مسجد کے جو ہیں ٹوٹل چار منار بنائے گئے ماشاءاللہ جی کہ جن کی جو انچائی ہے وہ ایک سو سات فٹ ہے منار یہ چار بنے میں چار منار بنائے گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ پلور آ رہے ہیں اس کے چار منار ہیں اور چار مناروں کی جو لمبائی ہے انچائی ہے یہ بلکت سیم ہے یہ بلکت سیم انچائی ہے اور ایک سو سات فٹ یہ انچی ہیں ایک سو سات فٹ اس کی لیندھ ہے لمبائی ہے یعنی آپ اس کی سات فٹ اور یہ جو ہے سولہ سو چونتیس میں اس مسجد کو بنانا شروع کیا گیا سولہ سو چونتیس میں اسویں میں آج دو ہزار چوبیس سولہ سو چونتیس اسویں میں اس سے بنانا شروع کیا گیا اور سات سال مسلسل محنت کے بعد اس مسجد کو بنائے گیا سات سال سات سال مسجد یہ بنتی رہی اور اس مسجد میں نقشنگار کیار کیے گئے ہیں آیات لکھی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث لکھی گئی ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا قال علیہ السلام افضل الصلاة افضل نماز وہ ہے جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ماشاءاللہ اس حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا یہ یہاں پر فتح لکھی ہوئی ہے پوری صورت فتح یہ قرآن مجید کی پوری ایک صورت لکھی گئی ہے بڑی نینط کے ساتھ اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی ہیں اور یہاں پر دیکھیں ایک اور حدیث پاک لکھی ہوئی آپ نے انشاءات ہمارا قال علیہ السلام المؤمنون فی المسجد قصامک فی الماء قصامک فی الماء المنافق فی المسجدی قطعی فی القفص کیا فرمایا آپ نے سامنے کہ مؤمنون مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے ماشاءاللہ مؤمنون مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے ایک پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ جیسے پنجرہ کھلنا اس میں بھاگ جانا ہے مؤمنون مسجد سے نکلتا نہیں منافق مسجد میں جاتا نہیں یہ جو ہے مسجد لاہور کے وسط میں لاہور کے دل میں موجود ہے لاہور پاکستان کا دل ہے اور یہ مسجد لاہور کا دل ہے اور جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں لاہور سے باہر کے ان کے لیے کون سا راستہ ایزی لی ہے ان کے لیے آسان راستہ دہلی دروازہ ہے دہلی دروازہ دہلی دروازہ سے آپ اتریں گے وہاں پر آگے چٹا گیٹ آئے گا سفید گیٹ جیسے کہتے ہیں مشہور یہاں پر چٹا گیٹ کے نام سے وہاں سے آئیں گے تو وہاں سے کچھ ہی جب آپ پیدل چلیں گے کچھ منٹ تو اس کے بعد آپ کو یہ مسجد اندازہ رہے گی تو اس میں مسجد جو ہے انتہائی تاریخی مسجد ہے قابل دید ہے ماشاءاللہ بے شک اور ہمیں ایسی جگہوں کی جو ہے زیارت کرنی چاہیے جاکہ دیکھنا چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ ہماری ہسٹری کیا ہے پاکستان کا کلچر ہے یہ چیزیں اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان سے باہر سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور کئی پاکستان میں یعنی کہ لاہور میں علاقے یہ ہے لاہور کے رہنے والے بھی شہر یہاں پر نہیں آتے ہوں ہم مسجد کے اندرونی آہاتے کے اندر آئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ممبر رکھا ہوا ہے بہت قدیمی ممبر پڑھا ہوا ہے لکڑی آپ دیکھیں اس کی جو کام ہوا ہے اس کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اور اس کے اندر یہ مسجد کے اندر یہ تین صفے ہیں اور پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کے جو ہے چار منار ہیں اور پانچ گمبد ہیں چھوٹے چھوٹے جو گمبد بنے ہیں وہ پانچ ہیں اور یہ مسجد کے اندر تین صفے پڑی ہوئی ہیں ہر نماز الحمدللہ جماعت کے ساتھ اس کے مقاطعہ کے لحاظ بہت قدیم اور دیکھتے ہیں کتنا حسین کام ہوا ہے یہ بادشاہی مسجد سے پہلے بنائی گئی بتیس سال پہلے بادشاہی مسجد سے بنائی گئی بادشاہی مسجد میں بھی کمال کا کام ہوا ہے اور یہاں پر بھی کمال کا کام ہوا ہے لیکن تھوڑا سا یہ افسوس تھے اس کو بھی مینٹیننس نہیں کیا گیا محکمہ اوقعاف کو چاہیے محکمہ اوقعاف کو چاہیے کہ وہ ترتو جو دیں یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ ہماری تاریخ ہے اس تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے خستہ حالت میں بھی مسجد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اور ہمارے وطن عزیز پر رحم و کرم فرمائے محکمہ اوقات دیگر وہ پروگرام کا یہاں پہ اختیام کرتے ہیں اور برام دائے آپ لوگوں کو آپ نے وزٹ کیا پورا مسجد کو اور بھائی کے جو عمر بھائی ہیں کبھی بہت کلمٹ ٹائمیز ہم نے ٹائم لیا اور آپ کو بھی بہت شکریہ بجن اور سب کا شکریہ اسی کے ساتھ اپنے بھائی حاجی کامل خان کو دیجادت اور دیکھتے رہے ہمارا یوٹیپ چینل حاجی کامل خان اللہ حافظ